اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج عدر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی لے جو کہ پرپوٹے ہیں امام حسن اور انانوے ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور ون پیفٹی ون ہجری میں آپ نے شہادت حاصل کی اور یہ ہمارے پورے برے صغیر کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ پاکستان میں ایک سیزادے جو کہ بہت ہی قریب سلسلہ نصب رکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی شریفتا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے آپ کی پانچ بھی پوشت ہیں تو اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے جب بھی کراچی آنا ہوا تو بزرگوں نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے گلاوہ ہوتا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ حاضری کا موقع ملتا ہے اور جتنی دفعہ بھی یہاں پر حاضری قبولیت کا تفعہ بھی عطا کیا ہے جب بھی کراچی آئیں تو یہ سندھ کے شہنشاہ بھی ہیں اور انہی کی وجہ سے جو ہمارے سندھ کے اندر لوگ ہیں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے یہ انہی کا فیض جاری ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی توحید کی مات مکازی تو اللہ تعالی ان کو غازی بھی کہا جاتا ہے یہ سوکی تو تھے لیکن انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت بھی کی اور آپ کی آخر میں شہادت ہوئی آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا تو کچھ افراد جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سر اقتز جو ہے وہ واپس عرب میں لے کے چلے گئے تو مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی اور سندھ میں آپ کی شہادت ہوئی تو کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا صرف جس میں اقتز یہاں پر مطمون ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ سر مبارک میں یہاں ہے بہت روحانی یہ مرجع خلائق ہے بہت روحانی شخصیت ہے یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے انشاءاللہ رب تعالیٰ قبول و منزل الحمدللہ اس وقت ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس میں موجود ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتیاہی قریبی سلسلہ نصب رکھتے ہیں اور ایسا ہوا کہ جب بھی کراچی پہ توفان کے خطرات ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکتوں سے وہ توفان کے خطرے ٹال دی تو آپ کے شان میں کچھ اشارے میں پڑھ لیتا ہوں کہ حیدر کا دلربا ہے عبداللہ شاہ غازی زہرہ کا لادلہ ہے عبداللہ شاہ غازی اب کشتیے کراچی بروبے کی کس طرح کے اس کا تو نا خدا ہیں عبداللہ شاہ غازی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی شایانہ شان اشار جو ہیں بلکہ ابھی ظہور بھائی مجھے اپنی فیلنگ شیئر کر رہے تھے کہ انہوں نے اجازت بھی یہاں سے طلب کی ہے اللہ تعالیٰ ابھی یہ چند اشار آپ کی شان میں انہوں نے پیش کیے ہیں کہ پوری منقبت ابھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی اور اس کا ابتدا جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آج الحمدللہ ہو گئی ہے انہوں نے غالباً رات کو یہ اشارت لکھے آپ نے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ کعوش جو ہے وہ قبول فرمائے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قوت ہی علمی شخصیت بھی تھی آپ نے امام آزم حضرت امام مالک امام جعفر صادق ان کی صحبتیں بھی اختیار کی ان سے علم کا علم کی جو فیضان ہیں ان سے حاصل کیا آپ نے آپ نے کئی جید علماء کرام جو مدینہ پاک میں محدثین ہیں ان سے بھی علم حاصل کیا اور آپ نے یہاں پہ کراچی میں خاص طور پہ حدیث کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی تو یہ فیضان آج بھی جاری ہے کم و پیش بارہ سو نوے ایئرز ان کو آج دنیا سے پردہ فرمائے ہو چکے ہیں دوزار اکیس میں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری بھی مقرد فرمائے اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب بھی کراچی کے ساحلوں کے اوپر کوئی تفانی کی ایفیت کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں تو الحمدللہ کراچی کو کبھی اس طرح سے نقصان نہیں ہوا جو کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں سننے کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے سے ہمارے ملک کی حفاظت بھی فرمائے میں پرسو رات ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا ظاہر ہے کراچی میں مچھلی بڑی مشہور ہے تو ان کے اونر کا یہ کہنا تھا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے کراچی کے سمندر میں باوجود اس کے کہ یہاں پہ پانی میں لوگ کیر نہیں کرتے گندگی بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی مچھلی کی کلت ہمیں کراچی میں دیکھنے کو نہیں ملی اس کے باراکس اگر ہم پروسی ممالک میں نظر ڈالیں تو یہاں پر اس طرح کی شکایات دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ آج ہم لا الہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں پہ جو آکے بڑی خوشی سے مچھلیاں بھی کھا رہے ہیں تو یہ بھی انہی کا فیضان ہے کہ یہاں پہ کبھی قلت دیکھنے کو نہیں ملی اللہ تبارک وطاللہ ان کا فیض جاری اور ساری کرے یہ اصل میں فذ کرو نیاز کر کھون اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ تمہارا چرچہ کرے گا تو یہ اللہ ہی کے ذکر کی برکت ہے کہ آج ہم یہاں پر آکے نہ صرف دلی سکون محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنی التجائے ربط اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ کا جو بھی ذکر کرتا ہے اگر پرائیم منسٹر ہو بڑے بڑے کوئی ایکٹر ہو کاروباری افراد ہو کوئی بھی لوگ ہو ان لوگوں کی نہ تو قبور کے پر کوئی جاتا ہے بلکہ کموں پیش سو سال کے بعد دنیا اس طرح سے چینج ہو جاتی ہے کہ اگر تو کوئی عبرت حاصل کسی نے کیا تو اس کا عبرت کے لئے نام باقی رہے گا باقیوں کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوتا اور ان بزرگان دین جن کو بارہ سو نوے سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے دنیا سے پردہ فرمائے آج بھی لوگ یہاں پر آکے کوئی قرآن خانی کر رہا ہے کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے آج ہم یہاں پر حاضر ہیں یہ بھی ہمارے لئے کرم کی بات ہے فیض کی بات ہے اور فیضان کی بات ہے کہ یہاں پر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی نے ہمیں قبول فرمایا اور آج ایک پاکستان کے معروف ایکٹر عمر شریف جو ہیں ان کی بھی یہاں پر تدفین ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقدت فرمائے میں نے چند ایام قبل ان کی ایک کلپ مجھے دیکھنے کو ملا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ قبر سے مجھے بڑا خوف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سے ان کی بھی کامل مقدت فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مرہومین اس دنیا فانی سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ تمام کی کامل مقدت فرمائے اور ہمیں بھی اپنا ایمان سلامت لے کے جانے کی دوپی قطاع ربانا آتینا فی الدنیا حسانت و فی الاخرات حسانت و موقعنا عذاب النار اقادر کریم ہم نے تیرے ایک مقرب بندے تیرے بیوے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف غلام بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آل میں ایک قربت کی نسبت رکھنے والے شخصیت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے درباہ شریف پر حاضری دی مولا کریم ہماری اس حاضری کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حضرت قبلہ مفتی علامہ زہور احمد قادری صاحب کی معیت میں اور حضرت قبلہ علامہ سید محسین علی زنجانی صاحب دامت برکاتم العالیہ کی معیت میں ہماری سازری کو شرف قبولیت اطاع فرما بزرگان دین کے اس فیض کو ہمارے سینوں میں راسخ فرما دے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بزرگان دین کا تیرے بندوں کا باعدب رکھنا ہمیشہ بے عدب گستاخی گمراہی سے محفوظ فرمانا ہماری تمام دعاوں کو شرف قبولیت اطاع فرما مولا ہماری ہمارے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمت قیام